اور جلیب آپ کو گورکپور سے آرہی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں پر سیم یوگی آدھتناتھ اس وقت جنتہ درشن کارکرم میں شامل ہوئے ہیں اور تمام لوگوں کی سمسیاؤں کو وہ سن رہے ہیں سم ادھان کی نردیش بھی دے رہے ہیں تو آج سیم یوگی آدھتناتھ کے گورکپور دورے کا دوسرا دن ہے یہ تمام فریادی آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں جو کی نہ صرف گورکپور کی الگ الگ حصو سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بلکہ آس پاس کے زلوں سے بھی تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اتر پدیش کے الگ الگ حصو سے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ اس ویسواش کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ کہ یہاں پر ان کی سمسیاؤں کا سمازان ہوگا اور یہ ہم ہر بار دیکھتے ہیں جب بھی سیم یوگی آدھتناتھ گورکپور کے دورے پر آتے ہیں اسی پرکار سے تمام فریادیوں کے بیچ میں آپ دیکھیں جو ان کا شکایتی پتر ہوتا ہے ان کی سمسیا سے سممندد جو پتر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد عادی کاریوں کو اچھت کاروائی کے نردیش بھی دیتے ہیں یہ لوگوں کا وشواس ہے وشواس اس بات کا کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے سی ایم یوگی سے ملیں گے تو ان کی سمسیاں کا سمدھان ہوگا اور بچوں سے دولار بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں ابھی بچے کوئیوں نے وہ چوکلیٹ پکڑائی ہے یہ بچوں کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ ہے اور خاص طور سے یہاں پر محلاؤ کی اچھی خاصی بھیر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ان کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ عادی کاریوں کے پاس جا کر اگر ان کی سمسیاں کا سمدھان نہیں ہوگا تو پھر یہاں یہ وہ دربار ہے جہاں پر ان کی سمسیاں کا سمدھان ضرور ہوگا اور آپ دیکھیں کہ عادی کاری بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں تو سی ایم کی کوشش ہوتی ہے کہ بقاعدہ اس سمسیاں سے جڑے ہوئے اس پتر کو وہ پڑھیں اور اس کے بعد اس میں اچھت کاریوائی کے نردیش بھی دیں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ان کے دورے کا دوسرا دن ہے دورے کے پہلے دن گورکپور واسیوں کو انہوں نے ایک بڑی سوگات دی رامگر تال میں انہوں نے ایک کروز کا لوکارپن کیا اب وہ کروز لوگوں کو رامگر تال کی سہر کرائے گا گورکپور شہر دکھائے گا اور آج دورے کے دوسرے دن انہوں نے سب سے پہلے گورکشنات پیچھ میں درشن پوجن کی ہے پوجہ ارچنا کی ہے اپنے دادا گروہوں کو نمن کیا ہے اس کے بعد وہ جنتہ درشن کاریکرم میں شامل ہو رہے ہیں اس کے بعد کھچڑی میلے کی آج سے ہی شروعات ہو رہی ہے تقریباً پائی تالیس دنوں تک کھچڑی میلے یہاں پر چلنا ہے اس میں بھی شامل ہوں گی مکہ ونتری یوکی آدیتنات وارانسی کی کوئلہ بیسائی نند کشور رونگٹا کے بھائی مہاویر پساد رونگٹا کو دھمکانے کے معاملے میں مافیا مختار انساری کو وارانسی کوٹ نے ساڑھے پانچ سال کی سزا سنائی ہے ساتھی دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ہے سزا کے بعد مختار انساری کے وکیل شناط رپاٹھی نے فیصلے کے خلاف اوپری عدالت میں جانے کی بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ کال ڈیٹیل سمیت ان ساکشوں کے بدولت اور اپیل میں فیصلے کے خلاف پر راحت ملنے کی پوری لیڈ ہے اس معاملے میں ڈیاریک ٹی ویڈنس تو نہیں آ پائی یہاں تک کہ وادی اپنا نمبر بھی نہیں بتا پایا اسے کس نمبر پر دھمکی ملی اس جمعانے میں انکمنگ کال اور آؤٹکوئنگ کال کی پوری لسٹ بل کے ساتھ آتی تھی اس کوئی بھی پرسط نہیں کر پائے ہمارے اپیل کا آدھار یہ ہوگا کہ رونگٹا پھنکانڈ کے دوران سے ہی ان کے سارے فون پولیس تربلانس پر تھے اور ان کے سارے فون میں ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی اس سب کی چرچہ رونگٹا پھنکانڈ میں کوٹ نے مختار انساری کو دوست مخت کرتے ہوئے ان کے فون ڈیٹیل کی بات کی ہے اور اس کے کچھ ہی مہینے بعد اس دھمکی کا آنا اور وادی کا اپنا یا فون نمبر بھی نہ پتا پانا کہ اس دھمکی ملی نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کوئی باتچیت ہے اس سب کی جانکاری نہ ہونے کا آدھار اپیل میں ہمارے لئے بڑا مجبوط آدھار ہوگا اور اب خبر لکھنو سے جہاں پر پولس چوکی میں ہیٹ کانسٹیبل کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ہیٹ کانسٹیبل ایک محلہ سے بات سلوکی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیسے کلندین کو لے کر محلہ سے بات سلوکی کی جا رہی ہے یہ ماملہ کشنو نگر تھانے کی ویجنگر چوکی کا ہے وہیں وائرل ویڈیو کے آدھار پر ہیٹ کانسٹیبل رنجر پرطاپ سنگھ کو سسپنٹ رہا ہے موسیقی اس ویڈیو کا سنگیال لیتے ہوئے ایک جاج کرائی گئی جاج میں یہ سامنے آیا کہ تھانہ سروجی نگر میں مخیارکشی رنجر پرطاپ سنگھ اور اس محلہ کا آپس میں پیسے کلندین کا ایک ویباد چل رہا تھا آج اس ویباد کے اکرم میں یہ دونوں ویجنگر چوکی تھانہ کرشنانگر میں آئے اور بات چیت کے دوران ان میں آپس میں بحث ہونے لگی جس میں مخیارکشی دوارہ محلہ سے غلط طریقے سے بات کی گئی اس ویڈیو کا سنگیال لیتے ہوئے خلی سپایک دکشڑی مہدے دوارہ تتکال پرباو سے مخیارکشی کو نیلمبک کر دیا گیا ہے اور ایک بڑی خبر امروحہ سے ہے جہاں پر کشوری کو مرد دکھانے کے ماملے میں ایکشن ہوا ہے آرنر کے لنگ دکھا کر پریوار کو فسانے کا یہ ماملہ تھا تتکالین انسپیکٹر آشوک شرما کے خلاب نمی ٹابلو 28 دسمبر 2019 کو ہتھیارہ بنا کر جیل بھیج دیا تھا پتہ نے 11 مہینے اور بھائی نے 9 مہینے جیل بھی کٹی رشتدار نے 15 مہینے کی جیل کٹی تھی 7 اگس 2020 کو زندہ ملی تھی کشوری پاس کے ہی گاؤں میں پریمی سے اس نے شادی رچالی تھی انسپیکٹر سمیت 11 پولیس کرنیوں پر کیس درج ہوا تھا تھانا آدھمپور کے گاؤں ملکپور سومالی کا امام لائے بڑی خبر ہم آپ کو امروحا سے بتا رہے ہیں جہاں پر کشوری کو مرد دکھانے کے معاملے میں ایکشن ہوا ہے اونر کلنگ کا اماملہ تھا اور اونر کلنگ دکھا کر پریبار کو فسانے کا معاملہ تھا تد کالین انسپیکٹر آشوک شرما کے خلاب نبی و جاری ہوا ہے 28 دسمبر 2019 کو ہتیارہ بنا کر انہوں نے جیل بھیج دیا تھا پیتا نے 11 مہینے بھائی نے 9 مہینے جیل کاٹی تھی جبکہ کرشتو دار کو 15 مہینے کی جیل کاٹنی پڑی تھی اس کے بعد 7 اگس 2020 کو وہ کشوری زندہ ملی تھی پاس کے گاؤں میں پریمی سے اس نے شادی رچالی تھی انسپیکٹر سمیت 11 پولیس کرمیوں پر کیس درجواد مینپری میں پولیس اور بدماش کے بیچ منبھیڑ ہو گئی اس دوران بدماش کے پیر میں گولی لگی پچیس ہزار کعنامی بدماش پنچھی عرف آکاش گرفتار کیا گیا مخبر کے سوچنا پر ملی کامیابی کو پولیس سے ایک انپوٹ کی طور پر دیکھ رہی کہ آگے بھی اس سے پوچھتاچ کی ذریعے کچھ اور باتیں سامنے آپ آئیں گی چیکنگ ابھیان کے دوران یہ کامیابی ملی ہے گھائل بدماش پر اٹاوا فیروز آباد گوتم بدھنگر اور مینپری میں چوری لوٹ اور پولیس پر حملہ سمیت کئی کیس درج ہیں دنہہار تھاناکشدر کے رام نگر نہر پول کے پاس کے گھٹنا ہے آگرہ میں کاملہ نگر علاقے میں لوٹ کرنے والے عبیقتوں سے پولیس کی مدبھیڑ ہو گئی مدبھیڑ کے دوران پولیس نے دو لٹیروں کو گرفتار کیا بتا دے کہ شاتروں نے دندھاڑے کاملہ نگر علاقے میں کیوک سے تمنچے کی بھل پر ایکٹیوائیس کوٹی لوٹ لیے تھے جس کے بعد سے لوٹیر فرار تھے پولیس نے لوٹیروں کو گرفتاری کے لئے ڈی سی پی سی ٹی اس کے علاوہ اے سی پی اور اے سو جی کے ساتھ ہی سرولانس اور تھانا کاملہ نگر کی پولیس کو لگایا تھا مخبر کی سوچنا پر پولیس کو کانیاز ملی ہے شکروعار کو سی ایم جوگی نے گورکپور کو کروز کی سوگات دی مخیونتری یوگیادیتنات نے کروز کا لوکارپن کیا لوکارپن کا رکرم کو نیا سویرہ کے پاس بنے جیٹی پر آئیجت کیا گیا سی ایم جوگی نے خود کروز پر سوار ہو کر ویوستاؤں کو دیکھا گورکپور میں سیلانیوں کو ریجھانے کے لئے کروز بہت مددگار ثابت ہونے والا ہے رامگر تال میں لوگوں کو سیر کرانے کے لئے لگزری کروز لیک کوین کا نرماند بارہ کرون روپے میں کیا گیا ہے کروز پر چھت سہی تین تل ہیں اور ایک سو پچاس لوگوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہے اس میں فائیو سٹار ہوتل جیسی سے ودھائیں موجود ہیں بھوجن میں ویج اور نون ویج دونوں طرح کے ونجن یہاں پر پروسی جائیں گے اسٹھانی سرمکوں نے اس پروس کو یہاں پر تیار کرنے میں اپنا یوگدان دیا ہے آج کا یہ اوسر جب گورکپور میں پوریٹن سندھاؤں کی وکاس کی کرم میں ہم دو مہتوپون اپار گورکپور اور پوریو تر پردیش واسیوں کو دے رہے ہیں جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے ایک میٹریٹ ہوتل کا یہاں پہ اودھ گھاڈن کیا ہے ایک فائیو سٹار ہوتل کا اور اب ہم یہاں پہ ایک اتیادنک سویدھاؤں سے یک تک پروچ کو یہاں پہ لوکارپیت کر رہے ہیں اس اوسر پر آپ سبھی کو گورکپور واسیوں کو اور گورکپور آنے والے سبھی سردھاؤں کو میں حردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سبکامنہ ہی دیتا ہوں ہم جتنا اچھا اپنا سہر رکھیں گے اتنا پریٹن کی سمحابنہ ہی بڑھیں گے باہر کے لوگ آئیں گے تو نئے روزکار کی سرجن بھی ہوں گے اس سبھی جیسے جیون چکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے ہی یہاں ایک چکر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اچھا ماہوٹ ملے گا تو لوگ سرکسہ کا احساس کریں گے باہر سے لوگ آئیں گے کوئی دیاپار کرے گا کوئی یہاں پہ نمیز کرے گا کوئی روزگار کیلئے آئے گا کوئی روزگار دینے کیلئے آئے گا اور ہر ایک چھٹر میں بکاس ہوگا اور سرمانگیڑ بکاس کے پت پر ہم بھی آگے بڑھتائیں گے ہمارا پردیس بھی آگے بڑھتائے گا ہمارا دیس بھی آگے بڑھتائے گا اور دوہزار سینتانیس آتی آتے پردھان منتری موڈی جی کے سپنوں کا بھارت ایک وکشت بھارت ہوگا جس بھارت میں ستروتر خوشالی ہوگی اسی خوشالی کے لئے بھیر ساری ان سم محمدوں کو وکشت کیا جارہا ہے کیندر سرکار کی اوجناوں کی جانکاری اور اس کا فائدہ گھر گھر تک پہنچانے کے لئے وکشت بھارت سنکر پیاترہ جاری ہے یہ یاترہ یو پی کے کئی زلوں میں پہنچ رہی ہے مطرعہ دیوریہ کننوج میں بقاعدہ میلے کا اوجن بھی کیا گیا اس موقع پر لوگوں کو کیندر سرکار کی اوجناوں کی جانکاری دی گئی کئی جگہوں پر جن پرتنی دھی خود اس کاریکٹر میں شامل ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے جن کے ذریعے لوگوں کو سرکار کی اوجناوں کی جانکاری دی گئی جن لوگوں کو کیندر کی اوجناوں سے فائدہ ملا انہوں نے اپنے اپنے انوہو بھی ساجہ کیے سونیدھی یوجنا کی بات ہو آئشمان یوجنا سوہم ساہتہ سموہ اور ساتھ اجولہ یوجنا جیسے ہی تمام یوجناوں سے لاب اٹھا چکے لوگوں نے بتایا کہ انہیں کس طرح سے کیندر کی اوجناوں کا فائدہ ملا ہے موضی جی نے چھت دائیے بہت بڑیا نگ روئے امکو اچھا اس نے پہلے کبھی سرکار میں ایسا ملا ہے آپ نہیں ملا کبھی کیا پھونا چاہیں گے موضی جی کو آسیرباد بہت بڑیا سلام انکو کاجے بار بار دنواز مجھے سال میں اچھا ہے جہاں پہ ملتا ہے ہم ماملو کسان ہیں کسانی کے کام میں ہم لگا جاتا ہے ماملو کس سے بہت خوش سا ہے ہم کو اچھا لگا گئے سیلینڈر ملا سنچالے ملا کسان نیدی اوجنا ملے اس سے ہم کو بہت بڑا پہلتا ہے ایسی بھاگ سے ہم کو چھو اچھا سالینا میں سال میں ملتا ہے یار اکرین چھوڑے سے بریک کے لئے جلدہ اٹھیں کچھ اور خبروں کے ساتھ